موسیقی دنیا کی کسی بھی اکیوپائیڈ نیشن کو آزادی کبھی بھی فری میں نہیں ملی آزادی لینے کے لیے بہت زیادہ خون دینا پڑتا ہے سٹرگل کرنی پڑتی ہے جد و جہت کرنی پڑتی ہے لڑائی کرنی پڑتی ہے ہر محاصفے پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی ملیٹیرلی تب جا کے ایک لمبے پروسس سے گزر کے اور ایک تکلیف دیا مراحل سے گزر کے ہی آزادی حاصل ہوتی ہے اب دنیا کی ریسنٹ اسٹری میں شاید ہی کسی قوم نے اتنی زیادہ خون دیا ہو اور اتنی زیادہ سٹرگل کی ہو اپنے ملک کی آزادی کے لیے جتنی فلسطینیوں نے کی ہوئی ہے پچھلے ستر سال سے لے کے بلکہ ستر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کے پورا عالمی سامراج ان کے خلاف رہا اور ان کے سامنے وہ بلیونز آف ڈالرز ہاتھوں پہ لے کے کھڑے رہے کہ آپ نکلیں یہاں سے پیسے لیں اور نکلیں لیکن نہ انہوں نے اپنی زمین کا سودا کیا نہ اپنے زمیر کا سودا کیا وہ ٹکے رہے اور اپنی آزادی کے لیے سٹرگل کرتے رہے ان کے ایک فریڈم فائٹر گروپ کو کرش کر دیا جاتا تھا تو دوسرا پیدا ہو جاتا تھا جب پی اے لوگ کو کرش کر دیا گیا الفتح کو کر دیا گیا تو پھر حماس پیدا ہو گئی مطلب تاریخ کے مختلف عدوار میں یہ لڑتے رہے اور پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی لڑتے رہے ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے کام کیا اور اب یوں لگ رہا ہے کہ بے تہاشا قربانیاں دینے کے بعد شاید ان کی جو سٹیٹ ہے وہ اب زیادہ دور ہے نہیں دنیا بدل گئی ہے گلوبل آرڈر بدل چکا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اس بدلے ہوئے گلوبل آرڈر میں ادریل کی پہلے والی حیثیت نہیں رہی اس کے مالکوں کے نزدیک بھی ویسٹ اور امریکہ اس کے مالک ہیں نا تو ان کے نزدیک بھی ادریل کی پہلے والی حیثیت نہیں رہی اور سامنے اب نظر آ رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کسی نہ کسی شکل میں ہمیں طلوع ہوتے ہوئے نظر آ سکتی ہے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ میڈلیسٹ کے اندر ہوئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک بائیڈن ڈاکٹرائن کا ذکر ہو رہا ہے بائیڈن صاحب امریکہ کے پریزیڈنٹ انہوں نے ایک نئی ڈاکٹرائن متعارف کر آئی ہے اور اس ڈاکٹرائن کے اندر میڈلیسٹ کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ فیوچر کا میڈلیسٹ کیسا ہوگا اور اس کے اندر انہوں نے فلسطینی ریاست کو ڈال دیا ہوا ہے اور یہ بات ایک ایسا بندہ کر رہا ہے جو کہ انتہائی کلوز ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بلکہ بائیڈن کا ایک کلوز فرینڈ جسے آپ کہہ دیں تھاماس فرائیڈمن یہ بائیڈن کا جگری دوست آپ سمجھ لیں اور اس کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو رائٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو موقف بیان کیا جاتا ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ہی موقف ہوتا ہے تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویسٹرن نیوز آٹلیٹ کے اندر ایک طویل آرٹیکل لکھا ایک دو روز پہلے اور اس کے اندر انہوں نے بائیڈن ڈاکٹرائن کا ذکر کیا ہے اس بائیڈن ڈاکٹرائن کو ٹائمز آف ازرائیل رپورٹ کر رہا ہے ازرائیل کی ٹاپ کی نیوز آٹلیٹس میں سے ایک ہے کہ بائیڈن سیڈ سیڈ ٹو میک پوش فور ڈی میلٹرائیزڈ پالسٹینین اسٹیٹ ایز پارڈ آف نیو ڈاکٹرائن اس کی اندر دو تین مراحل ہیں ایک تو ڈی میلٹرائیزڈ فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی غزہ اور ویسٹر بینک کے اندر اور امریکہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا دوسرا اس کی اندر ازرائیل اور سعودی کی نارملائزیشن کے حوالے سے بھی باتچیت کی گئی ہے اور تیسرا ایران کے خلاف سخت اسٹانس لیا گیا ہے پہلے دو تو پوسیبل لگ رہے ہیں لیکن تیسرا جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں زیادہ کوئی ان کو کامیابی حاصل ہوگی کی وجہ یہ کہ وہاں پر چینہ کے اسٹیکس ہیں چینہ کے دونوں جو پکشیں ان کے ساتھ گہرے ٹائز ہیں ایرانیوں کے ساتھ بھی اور ازرائیلیوں کے ساتھ بھی جیسے امریکہ کے لیے ان کی ریجنل آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ سعودی اور ازرائیلیوں کی نارملائزیشن ہو ویسے ہی چینہ کی ریجنل آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ سعودی اور ایرانی جو ہے وہ مل کے رہیں now اس ڈاکٹرین میں مزید کیا کیا ہے اس حوالے سے the times of ڈرائیل ہی ریپورٹ کر رہا ہے کہ white house officials have been consulting experts inside and outside the US government about different forms this recognition of Palestinian statehood might take revealed fried man وہ بات چیز شروع ہو چکی ہے وہاں پر کہ یہ جو ریاست بنانے جا رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ریکنائز کرنا ہے اس پہ negotiations ہو رہی ہیں اور حماس والوں کے ساتھ بھی جو talks جل رہے ہیں وہاں پر قطر کے اندر بھی ہو رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہو رہے ہیں فرانس میں بھی تو یہاں پر بھی ہو رہے ہیں کائرہ کے اندر وہاں پر two states کی بات ادھر بھی discuss کی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ ابھی تھوڑی در پہلے کا آرٹیکل ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کانس سمجھ گئے ہیں کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بنا there is no way forward ایک deadlock ہے سعودیز نے بات ہی ایسی کر دی ہے جب سعودی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں فلسطینی ریاست دو گئے تو کچھ بات آگے بنے گی normalization کی اور ان چیزوں کی ادھر بھی آپ کا جو پرانہ global order ہے وہ ایسے ہی رہے گا اس میں ہم کوئی زیادہ interested نہیں ہے normalization اور اسٹیزوں پر جب تک آپ ہمارا بنیادی مسئلہ حال نہیں کرتے تو عرب سارے ایک پیچ پر کھڑے ہو گئے ہیں فلسطینی ریاست دو گئے تو بات آگے بنے گی تو اس پر امریکہ مان چکا ہے اور جو ہے وہ negotiations چلیں ڈاکٹرائن سامنے وہ لے کر آگے بائیڈن کی کیس میں normalization بھی ہوگی اور فلسطینی ریاست بھی ہوگی اچھا ساتھ ساتھ تھومس فریڈمنٹ جو ہے اس نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے اپنے اس article کے اندر وہ کہتا ہے کہ اسرائیل جنگ ہار گیا ہے بیسیکلی حضا کے اندر یہ جو آپ نے 26-27 ہزار ناظرین جہاں بھاگ ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں فلسطینی یہ دیکھیں نا یہ perception create کرنے کے لیے اتنے زیادہ شہید کیے گئے ہیں کہ گویا کہ ہم جیت رہے ہیں لیکن ملیٹرلی وہ ہار گئے ہیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں امریکہ کے جو top officials ہیں اور ان کی government کے بہت قریب جو analyst ہیں وہ کہہ رہے ہیں times of Israel کی اس خبر کا آپ ذرا یہ حصہ دیکھئے کہ he also maintained he یعنی Thomas Friedman he also maintained that Israel is losing the war in غزہ this is a huge breaking news میں تو وہ خود accept کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو چھوٹو ہے یہ ہار گیا ہے ہار گیا ان کو ایسی پھینٹی پڑی ہے he also maintained that Israel is losing the war in غزہ because of the damage it has suffered on the global stage and the fact that it doesn't have a realistic plan for who rules the strip after the military campaign ہار چکے ہیں وہ اور ہارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ terms dictate نہیں کرتے ہیں winners کرتے ہیں اور حماس والے کر رہے ہیں عرب کر رہے ہیں Israel dictate نہیں کر رہا terms کے ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے now اس west bank اور غزہ کو جو وہ الگ ملک کا درجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں Americans تو اس پہ روایتی طور پر اسرائیل کے اندر وہ پیٹ میں مرود اٹھ رہی ہے کہ یہ کیا ہوگی ہمارے ساتھ یہ تو ہم ادھر غزہ کے اندر سیٹلمنٹس بنانے کے چکر میں تھے یہ تو ویسٹ بینک والے کی بھی ہاتھ سے گئے بہت بڑی تعداد ہے بھئی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر سیٹلرز گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ویسٹ بینک کے اندر فلسطینی علاقے کے اندر تو وہ بھی ان کو بھی نکالنا ہے امریکہ سے کہہ رہے ہیں نکلو نکالنا یہ اسرائیلی فلسطینیوں کو چاہ رہے ہیں اپنے ملک سے لیکن قدرت کا نظام دیکھئے آپ اوپر والی کی بھی پلاننگ ہوتی ہے اللہ is the best planner امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں نکلیں گے تم نکلو یہاں سے ویسٹ بینک سے تو انہوں نے شروع میں نیتن یا سرکار نے کچھ آنکھیں دکھانا شروع کی تو پتہ ہے کیا ہوا ہے وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں جائیں گے ہمارے سیٹلر ہیں ہم کیوں جائیں یہاں سے پتہ ہے کیا ہوا ہے امریکہ نے کیا کہا ہے سینکشنز تھوپ دیئے ان کے اوپر ویسٹ بینک کے اندر جو بھی رہتا ہے ان کے اوپر سینکشنز تھوپ دیئے کہ نکلو یہاں سے ٹائمز آویزیل کہتا ہے کہ بائیڈن سلیپس سینکشنز ان کے اوپر ڈال دیا انہوں نے نکلو ادھر سے مزید رہو گے مزید سینکشنز تمہارے اوپر ڈالیں گے اب یہ نکلیں گے تو فلسینی اجاست بنے گی پہلے تو خالی کروائیں نا ان سے یہ جو زائنسٹ وہاں پر بیٹھ گئے ہیں گھر لے کے اور بڑے سوہانے سپنے سجا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سارا ویسٹ بینک اڑھا لیں گے ہم اور یہاں پہ پیسے دیں گے ان کو نکال کے اور تو اردن کے حوالے کریں گے تو در سنائے پیننسولہ میں ان کو گھر بنا کے دیں گے ادھر رہیں گے یہ جا کے اور ان کی زمینوں پہ ہم قبضہ کر لیں گے بڑے سوہانے سپنے سجا کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن قدرت کی چپیڑ پڑ گئی ہے ایک چانٹا پڑھائے موہ پہ زناٹے دار اور وہاں سے امریکہ ان کو کہہ رہا ہے نکلو یہ فلسطینی ریاست بننے لگی ہے تم لوگ بھوریا بسترہ لپٹو نکلو ادھرائیل کے دوسرے علاقوں میں جا کے بس جاؤ اچھا رونا دھونا وہ رو تو سا شکل ان کی جو ایکسٹریمیسٹ ہیں وہ رونا دھونا مچایا ہوا انہوں نے ہارڈ لائنر ان کے جو گروپ سے وہ بائیڈن کو کوس رہے ہیں ٹائمز اب ادھرائیل کہتا ہے کہ سموٹریچ ایکیوزز بائیڈن آف لائسنسنگ اٹیکس آن سیٹلر وہ تم نے تو ہمارے اوپر بڑی باتیں کر رہا تھا فلسطینیوں کے خلاف سموٹریچ اس نے بیان دیا بھی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے یہ کہتا ہے فائنس منسٹر بیزالیل سموٹریچ is accusing یو ایس پریزیڈن جو بائیڈن آف making common cause with anti-semitized and legitimizing attacks on ازریلی سیٹلر by putting fresh sanctions on ازریلی extremists who attack ویسٹ بینک پیلسپینیون دیکھیں یہ رونا دھونا کام نہیں ہے گا ان کے وہ اوپر جو ہے نا اوپر کی طرح پہ ہو گیا ہے سارا کام معایدہ لکھا جا چکا ہے signature باقی ہے یہ مانے نہ مانے ویسٹ والے بھی agree ہو گئے ہیں اس پہ امریکہ بھی ہو گیا ہے it's just a matter of time کہ کب officially اس کا announcement ہوتا ہے maybe ہفتہ دس دنوں کے اندر ہو سکتا ہے یہ hostages ڈیل کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں تو اس میں آپ کو کہیں نے کہیں یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی